رحمت برکت بخشش اور مقفرت کا مہینہ ملتان سمیت دیگر شہروں میں رمضان المبارک کا اچھان نظر آ گیا ملتان سمیت دیگر شہروں میں کل بروز منگل پہلا روزہ ہوگا روحی کی جانت سے تمام اہل اسلام کو ماہ سیعہ کی پر نور ساہ سے مبارک ہو رمضان المبارک کی روپ پرور ساہتوں کا آغاز رب کائنات کا امت مسلمہ پر رحمتوں کا نظر مسادس میں خصوصی عبادات کا احتمام نمازیں درافی اور دیگر نمازوں کے اوقات میں سیکیورٹی کا احتمام پولس افتران اور اہلکاروں کو بھی ڈیوٹیز پرانک دی گئے ماہ سیعہ کی آمد کے ساتھ کی رمضان بازار کی رونہ کے بہار جنوبی پنجاب بھر میں رمضان بازار سچ گئے مارکٹ کے نفت راہ کی نرخو پر اشیاء کی پرو کمیشنر ملتان کا ممتازہ بات رمضان بازار کا دورہ آتے میں نمی کی صورت میں سٹراخ واپس بھیجوانے کا حکم ادھر کمیشنر بہاولپور کا رمضان بازاروں کا دورہ تمام سٹراخ کو فوری پار کرنے کی ہدا ہے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کچری اور جپٹی کمیشنر ویہاری ارفان علی کارکہ کا ویہاری میں رمضان بازار کا دورہ ایم پی اور ثابت وفاقی وزیر مکتوم احمد عالم انور نے لیاقت کو رمضان بازار کا استطاق کیا ادھر اسسٹنٹ کمیشنر سناوہ جام افتاب نے بھی رمضان بازار کا دورہ کیا رحیم یار خان کے رمضان بازار فنکشنل مہکمہ ذراف کی پیر پراس چاپ پر سب سے بھی شروع ای ڈی سی آر ڈاکٹر جہانزیب لابر نے رمضان بازار کا دورہ کیا مختلف سٹوس پر قیمتیں اور مایار کا جائز لیا مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی مولتان کی رمضان بازار میں گزشتہ ساں کی نفت مہنگائی کا راج چینی پچپن روپے باکمتی چاول ایک سو پندرہ روپے دال چونہ ایک سو دس روپے میں دستیاب ہے سارتین حکومتی پالنسیز پر نالا چار سو روپے کیلو لیمو ہے پچھ ساٹھ روپے کیلو ٹوماٹر ہے تو ہم بتائیں گریب آدمی کدھر جائے ہر چیز دے بہت ریٹ زیادہ مہنگے تھی گئے اگر پیٹرولی مسون آتنا رہے ہیں اگر ٹرک وغیرہ ہیں تو وہ بھی روگ گئے آمد رمضان عوام کے سبر کا امتحان پیٹرول کی قیمت کیا بڑھی مہنگائی کا سنامی عوام کا بجٹ بہا لے گیا چیاز بھنڈی مٹر اور ٹینڈے کی سنچری ادرہ دو سو بیس لیمو چار سو لیسن دو سو روپے کیلو میں پر اخت ہونے لگا تیس سو سے پانچ سو پچاس روپے کیلو تک جا پہنچا رمضان کے مہینے میں حکومت کے عوام کو تہائب دالی بھی غریب کی پہنچ سے دور ڈیڑھا غازی خان میں دال ماش کی قیمت میں سات روپے کیلو اضافہ دالچنہ اور دال مونگ ایک سو دس روپے سے ایک سو پچاس روپے کیلو کے حساب سے فروخت ہونے لگی شہری بلبلاؤچے کہتے ہیں حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے رمضان المبارک میں عوام کے لیے چھنڈا پانچ پینا بھی مشکل بارپی مہنگی پر اخت ہونے لگی سی بلوک میں سو روپے کا اضافہ دکانداروں نے بھی الزام پیٹرل پر لگا دیا کہتے ہیں برس کی ٹرانسپورٹیشن میں اضافہ ہوا شہری بولے حکومت رمضان میں مہنگائے کر رہی ہے کرے حکومت بھرے عوام عوام کا سفر کرنا بھی ہوا مہار پیٹرل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی ٹرانسپورٹرز ایک قرائے بھی بڑھا دیئے شہری پھٹ پڑے اندرون شہر رکشے کی کراہ میں 30 روپے کا اضافہ کر دیا گیا شہریوں کا پیٹرل کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ مہنگے پیٹرل اور ڈیزل سے کاسکار بھی پریشان کہتے ہیں ڈیزل مہنگا ہونے سے ٹیوب بیل اخراجات بڑھ گئے حکومت کے ریلیف نہیں دیا گیا جبکہ فصل کے نرخ بڑھنے کی بجوائے کم ہو گئے عوام کو ریلیف دینے کے دعویدار حکومت مہنگائے کنٹرول نہ کر سکیں اس شریف کے بازار میں بکنے والی ہر چیز سارفین کی پہنچ سے باہر منافع خوروں نے عوام کو لوٹنے کے لیے کم ارکس دی شہری حکومت پر شکوا کنا ڈی سی ویہاڑی ارفان علی کارٹھیا کا سبزی منڈی کا دورہ فریداروں کو ہر ممکن ریلیف پراہم کیا جائے ڈی سی کی مارکٹ کمیٹی کو ہدایے ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف جنوبی پنجاز کے ڈاکٹر سراپا احتجاز ٹیچنگ ہسپتالوں کی اوپی ڈیز چوتھے روز بھی بن دور دراث سے آنے والے مریض مسیحہ کے منتظر وائی ڈی اے کا کہنا ہے کہ ایکٹ کے خاتمے تک احتجاز جاری رہے گا گندم خاریداری مہم میں فراڈ اور کرپشن عام بات ہے سبائی وزیر خوراق کہتے ہیں کہ سینٹرز کو خود مانیٹے کر رہا ہوں تمام سینٹرز پر سب اچھا ہے اکتا دکا جگہ اونچ نیچ ہونا معمول کی کارروائی ہے ادھر سبائی وزیر خوراق کا یزمان خاریداری مرکز کا دورہ شہرے نئے مگر روایات وہی پرانی سرکاری داروں میں سیاسی مداخلت بڑھ گئے نیا والے کے نمائندے سرکاری افسران پر فیصلے مستلط کرنے لگے سکولوں میں سہولیات کے لیے جواری چھے پروف کے پانٹ ایک ہی سکول کو جواری کروالیے گئے شہریوں کا سیاسی نمائندے کے خلاص سارے وائی کا مطالبہ مسلم لیگ نون پنجاب کے جنرل سیکرنٹری اویس احمد لگاری پرمہکمہ اویس احمد لگاری کا کہنا ہے کہ جنرل سیکرنٹری بننے کے بعد بے بنیاد پرچا ہوا محکمہ محولیات ملتان کی غفلت شہری آباد میں پلاسٹرک کے تھیلے جلانے والی فیکٹری سے شہری پریشان کہتے ہیں دو ماہ سے فیکٹری میں پلاسٹرک جلا کر کیمیکل بنایا جا رہا ہے محکمہ محولیات کو متعدد درخواستے دی گئی کوئی شنوائے نہ ہوئی ریپٹری کمیشنر نوٹس لے کر فیکٹری مالکان کے خلاف کارہ وائے کریں بہاول پر انتظامے کی ناکے سکمتی ابلی احمد تور مین روک پر گندگی کے ڈھیڑ لگ گئے اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ گندگی اور تاکھن سے بچے بڑے سب بیمار ہیں کوئی نوٹس نہیں لیتا مین سڑک پر ہیلا پورا بھی کلین اینڈری محمد پر سوالیا نشان بن گیا مولتان کی پہچان دربار حضر شاہ رکھنے عالم خوستہ حالی کا شکار محکمہ ساہر قدیمہ کی لا پروہی سے قدیم دربار اپنی اصلی حالت ہونے لگا تاریخی دربار پر رکھے گئے وارٹر کولر کے لیے نقاف کی آف کا انتظام ناکھونے سے دربار کا فرچ بیٹ گیا ادھر مسجد والی خان کی مناسب دیکھ بھال نہ کی جا سکی خوبصورتی کا شاہکار مسجد کے کچھ اس کے زبو خانے کا شکار شجاباد ہامیت پور پویں کے قریب کار میں شارٹ سرکٹ کے بار ساتھ ازت کی آگ لگنے سے پانچ افراد چھلک گئے ادھر مولتان میں انہنو کے چھجے کے قریب تین منزلہ مکان میں بھی آتے ست کی رمضان شروع ہو گیا مگر چھٹیاں نہ مل سکی رحیم بیار خان میں ننھے طالبہ گرمیوں کی چھٹیاں نہ ملنے پر مایوس کہتی ہے اتنی گرمی میں روزہ رکھ کر کیسے پڑھیں گے حکومت سے چھٹیاں جل دینے کی افیر مولتان میں میڈیکل سٹور میں ادویات چوری کی واردات میڈیسن چوری کی سیسٹی ویفوٹرز روہی نے حاصل کر لی مہکمہ انہار کوٹ ادو کے افسران کی مبینہ ملی بھگت کاشکار نہری پانی چوری کرنے لگے لور مکسن اور نالا سردار میں جگہ جگہ کٹ لگا کر پانی چوری سے مہکمہ کو کروڑوں کا نقصہ انٹیل کے کاشکار پریشان کا رہوائی کا مطالبہ اور مہکمہ صحت بہاوش پر نے دینگی کے خلاص اقدامات تیز کر دی ہے دینگی کے خافمہ اور پھیلنے سے روکنے کے لیے خصوصی ٹیم بنائی جائے کی سیکرٹری پرامری اینڈ سیکنڈری ہیلسی عالی حکم کو خط لکھ دیا ایڈلائنز آپ نے بلا سکی بلچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملتان کے فیضان مدینہ میں پہلے روز کی نماز ترافیہ ادا کی جا رہی ہے سیکھ س grief خلفي مطال لکھائی جائے سکتے ہیں آپ ایڈلائنز mane اللہ مجھے اللہ مجھے اللہ مجھے اللہ مجھے موسیقی موسیقی